سر دو طرح کیا ہوتے ہیں ایک انسان کا بنایا ہے سر اور دوسری طرف ہے قدرت کا بنایا ہے سر یہ کہانی آرٹیفیشل سروں سے نیچر کے سروں کی طرف جانے کی ہے آج میں اور مہتی بھائی بچوں کو پیچھے چھوڑ کر جسٹ بوائز ٹرپ پر جا رہے ہیں میں جب سے یوکی آیا ہوں بھولی گیا ہوں کہ پہاگ دکھتے کیسے اب تم لوگ دوستو اس بات سے اندازہ لگاؤ کہ یوکی کا سب سے اونچا پوائنٹ بین نیویس ستہ سمندر سے صرف تیرہ سو میٹر اوپر ہے لیکن اب جو ہے بس اسی میں ہی خوش رہیں گے یہ ہے آرٹھر سیٹ ہمارے اس طرف جو ہے وہ ایک ملکہ یا بادشاہ جان کے جو بھی ہیں ان کی ریزیڈنس ہے کھاسل ہے یہاں کھاسل نہیں پیلیس ہے آج بھگے دن آباد ہائک کر رہے ہیں کسی چیز کی قدر کروانی ہو تو اس کی کم ہی پیدا کر دو ہم نے یہ سبق سیکھا یوکی کی سردیوں سے یہ والی اسکائی کی بات ہو رہی ہے یہ درختوں پر پورا گرین ہو گئے یہاں دھوپ اور روشنی ایسے نایاب دولت لگنے لگی ہے نا کہ کیا بتاؤں لوگ دھوپ دیکھ کر بارش کے بعد چونٹوں کی طرح باہر آتے اور یہاں سورج میاں کو دیکھو دو بجے دھوپنے کو تیار ہے دن کے دو بجے یہاں کھا 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 یہ چاند نظر آ رہا ہے دو بجے ہیں بھی مزا ہا رہا ہے فیزیکلی اتنا فیٹ نہیں ہوں میں بھی لیکن اچھا لگ رہا ہے مزا ہا رہا ہے اور آج دھوپ ہی نکلیں اس بات سے یہاں ریئر موٹ بہت کم ہوتا ہے سکوٹ لینڈ بیس منٹ کی ہائک کے بعد یہ کوئی ساتھ آٹھ سو سال پرانا چیپل یعنی چھوٹا گرجہ گھر کیونکہ اب صرف کھنڈر رہ چکا ہے لیکن کوئی ویو ہوتا ہوگا یہاں سے آج لگتا ہے ماسٹر جی کا ہسٹری لیسن کا کوئی موڈ نہیں ہے آج صرف انجوائز لینے ہیں یہ جو شپ پر نظر آ رہی نا غالی میں امکان دیا ہے کہ یہ وہ باری شپ ہے جو کوئن ایلیزبت کی تھی نا روائل یارٹ آگے نیٹیل گوگل کر لینا یار اور پھر ایک مومنٹ آتا ہے جب دل کرتا ہے کوئی بات نہ ہو بس سانس لی جائے بریتھ ان بریتھ اوٹ مطالب کعمم جاننو جاننو ہم بخل کلام کون دول کر سنسوں کے دور کے EDENBRA کیجب پھر ہی روائے اور یہ بالکل کر روائے یہ پر روائے samen قسم مسمی ایف آکسیجن کو لنگز میں اترتے ہوئے یہ ہوا کا شور ہلکی سی ٹھنڈک کے احساس محسوس کیا جائے سکوٹلینڈ کا ایک فیبس بریج ہے کاؤیا کیا آگیا پلاننگ کے ساتھ مزہ کا لگ رہا ہے ہاں یہ والا یہ کیسے اگر آپ کو سمٹ کرتے ہیں ہنڈ بارویش دھوپ بھی ہے ہنڈ ہاں بھی ہے پسیدہ بھی آ رہا ہے تھکن ہوتی ہے ہمت بھی جواب دیتی ہے پر زندگی کا احساس دلاتی ہے یہ چیزیں پھر کچھ گھنٹوں کی یہ ایکسرسائز دوبارہ سے مسنوئی مصروفیات کے لیے چارجنگ پورٹ کا کام دیتی ہے اور واپس وہی مسنوئی آوازیں مسنوئی روشنیاں بس بس